بخاری شریف میں ایک عجب روایت ہے انوکھا اس کا طرز ہے اور سمجھ انہیں لائک ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ کسی بات میں نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شکر رنجی ہو گئی اختلاف رائے ہو گیا لوگ کٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اختلاف رائے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سخت بات کی تھی پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی لیکن سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا طبیعت میں انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دی حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے اور سیدھے نبی کریم کی بارگاہ میں آزر ہوئے تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی احساس ہوا کہ ارے یار جب حضرت ابو بکر نے درگزر کا کہا تھا تو مجھے کر دینا چاہیے تھا میں نے بات کو طول دیا فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو پتا چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا نبی کریم کی بارگاہ میں آزر ہوا حضرت صدیق اکبر نے بات سنا دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک سخت بات ہو گئی عمر ناراض ہو گئے پھر میں نے معافی چاہی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جناب عمر جب غزور کی بارگاہ میں آئے تو میں نے نبی پاک کے چہرے پہ جلال دیکھا حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا حضرت عمر نے بھی دیکھا غزب سے ان کے خدا بچائے جلال نظر آرہا تھا کہ غزور شدید جلال میں نراز ہے کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اٹھے حضور کے قریب جا کے تو گھٹنوں پہ آتھ رکھ دی عرض کی یا رسول اللہ غلطی میری تھی عمر سے میں نے معافی چاہی لیکن ان کی مرضی تھی انہوں نے معاف نہیں کیا غزور وہ میں بھول گیا تھا میری غلطی تھی تو نبی قریب نے کس طرح کلام فرمایا فرمایا عمر تمہاری قوم نے نہ مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی فرمایا لوگ تلواریں لے کے مجھے شہید کرنے نکلے تھے ابو بکر نے سینہ کھول کے میرا دفاع کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹنے پکڑے یا رسول اللہ میری غلطی ہے حضور مربانی فرمایا میں کون مال خرچ کر سکوں میری کیسی یہ تحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ ایسی بات کوئی نہیں تو معافو فرمانے لگے کیا جملے ہیں کیا درد ہے حضور نے فرمایا عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے مانا کیا ہے کہ اگر بات ہو بھی گئی تھی تو تم میرا جان کے میرا محبوب جان کے پیارا جان کے چھوڑ نہیں سکتے تھے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ دن اور تا دم وصال پھر کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دی اعزاء نہیں دی نبی کریم علیہ السلام کے وہ جملے کہ میری وجہ سے کیا میرے صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے تھے میری وجہ سے